ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا یہ صرف ہماری کہ ہم سجدہ بھی کرواتے ہیں اور اگر غیرت پر آ جائیں غیرت کا اظہار کریں تو پھر جنت کی باہر کر کے دو سو سال تک کے دعا کا جواب بھی نہیں دیتے آنسو بہنائی جاتے ہیں دعا کا جواب سوچو مسلمانوں ہم کیا ہیں اپنی راتیں دیکھو اپنے دن دیکھو یاد رکھنا یہاں کتنے بھی عائش آرام کر لو جب مر کے آنکھیں بند ہوگی تو اس خواب سے اس گفلت سے آنکھیں کھولے گی کہ میں تو دھوکے میں تھا میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا میں تو اپنے آپ کو فریب دے رہا تھا میرے بھائیو رحم کر لو یہ سنی اجتماع جن منتظمین نے منقب کیا ہے اللہ ان کی عمریں دراز کرے آپ آئے واللہ تمہاری عمریں دراز کرے ان علماء مشاہد کی عمریں اللہ دراز کرے یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے اور یہ وہ آواز ہے جو مسلسل ساڑے چودہ سنیوں سے لگ رہی ہے اللہ کے بندوں دنیا کے مکر سے باہر نکلو دنیا کے دھوکے سے باہر نکلو دنیا کے فریب سے باہر نکلو جب تک روح کا رشتہ جس لوگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو جی میں آ رہا ہے کھا رہے ہو جو جی میں آ رہا ہے پہن رہے ہو جو جی میں آ رہا ہے کر رہے ہو لیکن روح کا رشتہ جلد ٹوٹ جائے گا آنکھیں بند ہو جائے گی تب صرف لوگے پشتاؤگے آہے بھروگے لیکن اس وقت پشتانا کام نہیں آئے گا اس لیے اللہ کا عذاب ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا کسی میں طاقت نہیں ہے کسی میں قوت نہیں ہے یہ دو چیزوں پر نظر دو کرو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دل اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں اور اللہ کا باپاق فرمارا ہے میں اپنی رحمت اور امان کی چادر اس پر ہٹا لیتا ہوں پچاس منٹ کا ٹائم دینا ہے صرف آج اہد کر لو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اسی پر بات اگر بڑھے گی تو بہت بڑھے گی حدیث دوسری اسی پر آقا فرماتے ہیں پھر ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جہنم کے درختوں کے اندر آنکھ کے درختوں میں الٹے لٹے ہوئے ہیں اللہ ہو سننے اس کو پتہ نہیں یہ بات میں کبھی آپ کو سنا سکوں گا یا نہیں یہ عنوان رجب کی بنیاد پر میراج مقدس کی بنیاد پر ذہن میں آ گیا لیکن گوھر کر لیں بہنیں بھی گوھر کر لیں کہ جہنم کی آق کے درختوں میں کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں الٹے بھائیو اگر ایسی کمرے میں بھی کسی کو الٹا لٹکایا جائے تو یہ کوئی چھوٹی بلٹی بات بات جہنم میں آق کے درختوں کی شاکھوں پر ہائے کہنے والا کون صادق الواد الامین مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمارے کیا جہنم کے آق کے درختوں پر الٹے لٹکے ہوئے لوگوں کو جب ہم نے دیکھا پوچھا جبرین یہ کون لوگ ہیں جبرین الامین نے اس کی یا رسول اللہ یہ ماں باپ کے نافرمان لوگے یہ ماں باپ کے گستان لوگے ماں باپ کے گدار ہائے کہاں لٹکے جہنم کی انگل جہنم کی آق کے درخت کی آق کی ساکھوں پر کیا حال ہے ان کا آج کل دیکھو کتنے لوگ ماں باپ کی فرما برداری کر کر نوجوان لڑکے تو ماں باپ کو کیا کہتے ہیں وڈہ وڈی ڈوکرا ڈوکری کیا 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 ماں باپ کو ماں باپ بھی نہیں کہتے ہیں اور اگر ماں باپ بیچارے بھولی والی صورت کے ہوں تو اپنے دوستوں کو ان کا تعارب بھی نہیں کرتے ہیں میں نے میرے ایک دوستوں کو سنا جب اسکول پڑھنے کا دور تھا طالب علم میں تو ابھی بھی ہوں اسکول پڑھتے تھے تو اتفاق کے سب وہاں کے چند دوست اس کے بردہ دے کے موقع پر اس کے گھر گئے ایک گڑھا بیٹھا ہوا تھا بڑے میاں اقدم میلے کچیلے سے کپڑے پہن کر دوستوں بھی اچھے کپڑے میں تھے وہ جناب بھی اچھے کپڑے میں تھے پوچھا ہم لوگوں نے کہ یہ کون ہے تو وہ نے یہ ہمارے گھر میں کام کرنے والا ہے جیسے ہی کام کرنے والا ہے بڑے میاں کا چھیرا اچانک بدلا آنکھ میں آسوا ہے وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے ایک کام کرنے والا اتنا بے تکنفت گھر میں داخل نہیں ہوتا جب بعد میں پتہ کیا گیا تو معلوم پڑا کہ وہ اس کا باپ تھا لیکن میلے کچیلے کپڑوں کی بنیاد پر اور پھولی بھالی صورت کی بنیاد پر وہ اپنے دوستوں کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ یہ میرا باپ ہے اتنے بدبقتی پہ لوگ اتر آتے ہیں اللہ اکبر سنو اب میں نے نماز کی فضیلت بیان کی یہ بھی بزرگوں نے فرمایا جس سے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ اس کی نمازیں بھی اس کے موپے مارتے ہیں یعنی نمازیں بھی ان کی قبول نہیں ہوتی جس سے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں جو ماں باپ کا دل دکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد جانے سے پہلے ماں باپ کا چھیرا دیکھو ماں باپ ناراض ہے کہ خوش بلکہ ایک میار دیا ایک ٹھرما میٹر دیا ایک چیک کرنے کا طریقہ دیا ایک صحابی میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور یہ بتائیں کہ ہمیں یہ پتا نہیں چلتا کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے کیونکہ اللہ قذر نہیں آتا اللہ سے بات نہیں ہو سکتی اللہ دکھائی نہیں دیتا پھر کیسے پتا کرے کہ وہ راضی ہے کہ ناراض ہے میرے آنیا نے فرمایا گھر جا اور دے تیرے ماباپ تُس سے راضی ہے کہ ناراض ہے اگر ماباپ راضی ہے تو اللہ بھی ناراض ہے اور ماباپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے دیکھ لو میار دیا اور آج کل کے نوجوان بچے خاص طور پر پسند کی شادی کے معاملے کو لے کر اور بیٹیاں خاص طور پر ماباپ کا بہت دل دکھارے ماباپ کو بہت تکلیف پوچھے میں سمجھتا ہوں کہ ساٹھ پرسن لڑکے اور لڑکیوں کا مسئلہ ہے کہ وہ پسند کی شادی کے معاملے میں ماباپ پر ڈل دکھاتے ناراض کرتے میں نے ایک ویڈیو دیکھی کلی پی ایک بیٹی پولیس ٹیشن میں بیٹھی ہو باپ اس کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے میری بیٹی میں گھر چل اپنے گھر چل کے بات کریں گے تو اس کو بھوت سمار ہے کسی منکر اسلام کے ساتھ کسی مشرک کے ساتھ شادی وہ آنے کو تیار بہت ساری بیٹیاں تو پولیس ٹیشن میں یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم ان کو پہچانتے نہیں کہ یہ ہمارے ماباپ میں حفظ ماں تقدم کے تحت یعنی جیسے دیماری سے پہلے ویکسن لگتی ہے اسی ویکسن کے تحت یہ بات اپنے جوانوں کو اور اپنی بیٹیوں کے بتانا چاہتا ہوں میری قوم کی بیٹیوں ماباپ کا دل دکھا کر جب سجدے میں بہار نہیں آسکتی تو ماباپ کا دل دکھا کر شادی میں کیسے بہار آسکتی ماباپ کا دل دکھا کر جب اگر حج نہیں ہو سکتا قبول اللہ کی بارگاہ میں تو شادی میں خوشیاں کیسے ملتی زندگی میں جب بھی تم اپنے ماباپ کا دل دکھاؤ گے تو دنیا میں اللہ تم سے خوشی چھین لے گا کبھی تمہیں خوشی نہیں دے گا ماباپ کا دل دکھانے والے دردر کے بھکاری بنتے ہیں ان کا بڑھاپا بڑا دردناک آتا ہے ماباپ کا دل دکھانے والا کبھی کسی سے راحت نہیں پاتا کبھی کسی سے سکن نہیں پاتا یاد رکھنا سب لٹانا پڑے لٹا دو مگر کبھی ماباپ کا دل مت دکھانا اس لیے کہ جو ماباپ کا دل دکھاتا ہے اللہ اس کو دنیا ہی میں زلیل کر کے زلد کی موت عطا کرتا ہے اور یہ بھی سن لو جو ماباپ کا دل دکھاتا ہے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کبھی کلمہ تیبہ جاری نہیں ہوتا ہم تو دیکھ رہے نا اس دنیا میں روزانہ الگ شہر جاتے ہیں ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے مگر اللہ اکبر بڑی معذرت کے ساتھ دنیا دار تو دنیا دار کچھ لوگ دین دار کہلا کر بھی آج ماباپ کی وہ عزت نہیں کر پا رہے ہیں جیسی عزت کرنے کا ان کا حق تھا کچھ لوگ کیا سمجھتے روٹی کپڑا مکان ماباپ کو دے دو بہت بڑا تیر مار لیا یاد رکھنا سی روٹی کپڑا مکان دینے پر ماباپ کا حق ادہ نہیں ہوتا اللہ اکبر یاد رکھنا ماباپ کو جب تک اپنا آقا نہ مانو دل سے اور خود کو ان کا غلام نہ مانو اس وقت پہ تر بات نہیں بنتی امام اعلی سنت سیدی آلہ حضرت جن کے مسلک کا ہم نعرہ لگاتے ہیں جن کا نام امارے مسلک کی پہچان ہے حقانیت کی پہچان ہے وہ امام اعلی سنت آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اپنے ماباپ سے بات کرنے کا وقت آئے ابھی سری بات کی بات ہو رہی بات کرنے کا وقت آئے تو ڈائریکٹ محمد بات شروع کیا کرو فرماتے ہیں پہلے ان سے اجازت لیا کرو کہ ہم تم سے بات کر سکتے ہیں کتنی مقدس ہستیاں یہ بڑی معلومت کے ساتھ بھائیو سب کے آگے ہاتھ بان کے کھڑے رہنے والوں کبھی ماباپ کے آگے بھی ہاتھ بان کے کھڑے رہتے ہو وہاں تو سینہ تان کے کھڑے رہتے ہو وہاں تو آنکھیں بڑی بڑی کرتے ہو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو سن کر کے جو ہے اپنی زندگی میں کچھ سیکھ سکیں اور دوسروں کو سکھا سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں اور اللہ رب العزت کے عبادت کر سکیں کیونکہ الحمدللہ سید امین القادری صاحب اپنی ویڈیو کے اندر بہت کچھ اچھا اللہ کے فضل سے سکھاتے ہیں اور لوگ الحمدللہ سیکھتے ہیں بڑے بڑے گنہگاروں نے سیکھ کر کے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور نمازی بن گئے ہیں گناہ چھوڑ دیئے ہیں یہ ویڈیو الحمدللہ سواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ خوبصورن سلام علیکم ورحمت اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ حافظ موسیقی